دو ہزار نو پاکستان میں ایک اور جاریت سے بڑا سال رہا اس سال پورے ملک میں ستاسی خودکش دھماکوں کے واقعات پیش آئے جس میں لگ بگ ایک ہزار لوگ موت کا شکار اور زخمی ہوئے ان میں زیادہ تر تعداد عام شہریوں کی گئی پشاور دھماکوں میں سینکروں لوگوں کی جانے گئیں ایک بازار میں پٹنے والے بم دھماکے میں ایک سو تیس زائد جانے گئیں جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے سات دسمبر دوہزار ایک پور لاہور کی مون مارکیٹ میں دو حملہ آوروں نے خیداروں کی حجوم میں بم دھماکہ کیا وہ دن قیامت میں گئی اس لئے کو کہے میں نے خیرا دماغ کا کوئی پڑا اپنے انسان نہیں دیکھا یہ دیکھا کہ لوگوں کے چھترے وہ ہیں دماغ کے خوفناک سے آنسانی جسم ادھر ادھر پکرے پڑے تھے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد ہم سب ہی باغنی کا راستہ پلاش کرنے کے لئے دہوڑے تھے اور تب ہی ہم دوسرے دھماکے والی جنرل ایک پہنچے اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا میں تو واقعی بات ہوا سو گئے مون مارکٹ میں جوری شاپ کے سامنے میرا بھائی کی بچوں کے کپرے کی دکان تھی اس کی عمر انیس سال تھی اس کے پیٹ میں بم کے ساتھ تکرے لگے تھے اور اس کا نچلا در مکمل طور پر چل گیا تھا ڈاکٹر رو نے اس کو آپریشن کیا اور یہ آپریشن رات پر جاری رہا وہ چبیس دن تک زندہ رہا آئی سی یو میں پہلے دن سے ہی وہ سب سے زیادہ نازک صورتحال والا مریض تھا لیکن وہ دوسری سرجری میں جان پر نہ ہو سکا میری زندگی بلکل خالی ہو گئی ہے اگر میرا بیٹا ابھی یہاں موجود ہوتا تو وہ مسکرا رہا کیکہ وہ ایک بہت نفیس انسان ہر دم خوش رہنے دماغ کے والے جگہ پر میں بڑے خوش میں تھا اور میں نے جھٹکے کو بڑی طرح محسوس کیا پہلے دو ماہ تک مجھے اسی طرح کہ بڑے بڑے خواب آتے رہا اگر کوئی شخص میرے سامنے موبائل یا چابی جیسے کوئی چیز گرا دیتا تو اس کے زمین پر گرتے ہی میں ڈر جاتا گرنے کی کوئی بھی آواز مجھے خوفزدہ کر دیتا میری بیٹی انتہائی خوفزدہ تھی دھماکے کے چند مار تک خات چھوٹے دھماکے ہو میری بیٹی اگر سے ٹی وی پر بھی دیکھ لیتی تھی تو رونا چلانا شروع کر دیتی خوش تھی ابو کیا یہ درشگرد مہارے گھر آکے بھی دھماکے کر دیں گے کافی عرصے تک پرشان ہوئی دوئیس دن تک ہسپتال میں رہا میری ٹانک ہو گئی تھی میرے پورے جسم پر بوم کے تکرے لگے گئے یہ وقت بہت مشکل تھا میرے خاندام کے لئے اس لئے کیمالی طور پر میں خود اکیلائی کو مانے والا ہوں ہمارے حالات بہت سمگین مشکل ہو گئے تھے بعض حالات میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب آپ ادھر حقیقت سوچتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیں کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میرا ملک ہے اور ہمیں یہی رہنا ہے پاکستان بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر یہ دھماکے نہ ہو تو یہ بدستور نہائیت حسین رہ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی